مولانا بات کی ہے جہاں تک ہماری دسترس ہے ہم وہاں پر بات کریں گے اب جو ہمارے ادارے تھے جس طرح مولانا گل نصیب صاحب خیبر پختنخواہ کے امیر تھے ان کو جس انداز میں نکالا گیا ان کے سینٹ کے حوالے سے جو جماعت نے فیصلہ کیا تھا جس انداز میں ان کو روکا گیا یہ تمام چیزیں باقیدہ ریکارڈ پر ہیں اور یہ خیبر پختنخواہ کے دوستوں نے تفصیل نکل آپ کے پروگراموں میں یہ ساری باتیں کیے ان لوگوں کے نام بھی لیے ہیں انہوں نے جو پیسے دیئے وہ بھی لیے ہیں جنہوں نے وہ تقسیم کے لیے یہ تمام ریکارڈ پر اب انہوں نے وہ ساری باتیں کیے میں نے تو صرف اصولی طور پر وہ بات کی ہے جو دستور کے مطابق دستور کے مطابق آپ نے ساری باتیں بتا دیں پارٹی فیصلوں سے انحراف کیا پارٹی کو ایک مفرور شخص کا ترجمان بنا دیا مولانا خود ان کے ترجمان بن گئے چار چارٹ شیٹ جب آپ کریں گے تو کون سے چھے آٹھ دس پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو چارٹ شیٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کی امارت چیلنج کی جا سکتی ہے اور ان کے خلاف آپ کی جو مجلس سے شورا ہے اس میں عدم اعتماد لائے جا سکتا ہے دیکھیں یہ تو تمام باتیں جمعیت کے اداروں میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور اب بھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دستور ہے اور اس دستور پر مکمل طور پر عمل درامت ہونی چاہیے اور اس حوالے سے یقیناً جمعیت علماء اسلام کے جو بنیادی اصول تھے جس کے مطابق جمعیت کو تشکیل دی گئی ہے اور اس میں وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنا خون پسینہ اک کیا اور پوری زندگیاں گزار دیئے ان کے رائے کو اہمیت دی جائے اور اس حوالے سے یقیناً وہ جو نئے لوگ ہیں جو صوبہ سرد میں ہماری حکومت آنے سے پہل کے بعد جو لوگ جس انداز میں متمول اور طبقات آتے رہتے ہیں اور وہ تو ہر جماعت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کاف میں کوئی جاتا ہے کبھی چھین میں جاتا ہے اور پھر وہ تمام طبقات ایک اور مولانا آجر صاحب آپ پوچھیں پھر میں ایک اور سوال آیا مولانا مفتی محمود مولانا مفتی محمود جو ان کے نظریہ تھا یا جو پولٹیکس تھی آج یہ تو پیسہ جو ہے وہ نظریہ ہے آپ کا اصولی موقع تو کوئی رہا نہیں وصولی جذر سے مرضی ہو جائے کبھی اتنے پیسے دے دیں کبھی اتنے پیسے دے دیں کبھی پرویز لائی اور شجاعت کے گھر جا کے گھٹنے ٹیک دیں کبھی نواز شیف کے کندوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں لے کے رہیں گے دے کے رہیں گے کبھی کچھ کبھی کچھ تو اب ابھی پارٹی جو ہے ان کے نیچے سے سرک رہی ہے یا آپ ابھی صرف تیل دیکھو رہا اس کی دار دیکھو کا منظر پیش کر رہے ہیں دیکھیں پارٹی نہیں سرک رہی ہے نہ ہم سرک رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اصولی طور پر جن کا مطمئنگاہ عودے ہوتے ہیں جن کا مطمئنگاہ بقول آپ کی پیسے یا چمک ہوتی ہے پھر وہ اسی طرح توجہ دیتے ہیں ہم نے واضح طور پر بتایا نہ ہمیں عودے چاہیے اور یہ عودہ انہوں نے لیا سر و چشم ہم ایک ورکر کی حیثیت سے موجود ہے اسی طرح ہمارے دیگر ساتھی ہیں اور ہم نے یہ آپس میں اہد کر رکھا ہے کہ ہم کوئی ایسے ایسے بات نہیں کریں گے حافظ صاحب جماعتی سطح پر جو ہم کسی الگ گروپ بنایں حافظ صاحب ابھی گروپ نہیں آپ نے بنانا گروپ کی بات نہیں ہو رہی گروپ آپ لوگ تو چارڈ شیٹ کرنے جا رہے ہیں حد میں اعتماد کرنے جا رہے ہیں اور مولانا کو میرا خیال ہے کہ آپ لانا چاہ رہے ہیں چارڈ شیٹ کر کے کٹہرے میں کہ جناب آپ کے خلاف یہ یہ الزامات ہیں ان کا جواب دیں میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو نیب نے نوٹس ایشو کیا ہے اور جو جائدات کی تفصیلات ہیں وہ بھی کچھ جو بزرگ رہنماء ہیں جی ایو آئی کے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا سے کن میں کتنی حقیقت ہے مجھے صرف یہ بتائیں ابھی فوری طور پر سینٹ کا الیکشن آنے ملوچستان سے پارلیمانی پارٹی ہے جی ایو آئی کی اور ایک ہے کے پی کے سے خیبر پختون خواہ سے تو وہاں پہ جو پارلیمانی پارٹی ہے ایم پی ایز ہیں وہ مولانا شرانی صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کیا وہ مولانا کے کہنے پہ اس طریفے کی طرف جائیں گے اور سینٹ کا امیدوار کون امیدوار اتارے گا آپ لوگ اتاریں گے یا مولانا اپنے دستخطوں سے جاری کریں گے اسی طریقے سے خیبر پختون خواہ میں بھی جو سینٹ کا امیدوار آنا ہے وہاں پہ بھی آپ کو ایک سیٹ ملنی ہے وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کس طرف جائے گی سابر بھائی یہی بات میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ اگر پی ڈی ایم ہے اور اگر مولانا صاحب اس کے سربراہیں قابل احترام ہیں اور اگر ان سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ استیفہ دے دیں اور سارے استیفہ اپنے پارٹی کی بھی انہوں نے لے رکھے ہیں اور انہوں نے جو نصوب خیبر پختون خواہ اور بروجتان کے امپیز جو ہمارے ہیں ان کی بھی استیفہ لے رکھے ہیں قومی سنبلی کے اور سینٹ کی بھی لے رکھے ہیں اور تمام تر اپوزیشن کو جو ہے انہوں نے جمع کر رکھا گیارہ جمعاتیں یا دس جمعاتیں ہیں اور ان کو کہا کہ ہم استیفہ دیں گے اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے تو آپ مجھے بتایا پھر یہ کب چاٹیں گے اور پھر کس طریقے سے سینٹ کے اس میں لیں گے یہی تو بات ہے کہ آپ کچھ کہتے ہیں اور کہتے کچھ ہیں مورانا آپ کی پارٹی کا کوئی اجلاس ہوا ہے جس میں یہ استیفہوں کے بارے میں بات ہوئی ہو نہیں میرے علم میں نہیں ہے استیفہوں کی بات نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ ایم پی ایز البتہ یہ ہے کہ البتہ یہاں پلوچستان میں ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم نے مورانا صاحب کو استیفہ لکھ کے دے دیئے یہ صوبائی امیر نے مجھ سے ذکر کیا تھا جی اب جو سیچویشن تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد ابھی تو تبدیل نہیں ہوئے ابھی تو تبدیل ہونے باقی ہے کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی کہ جب پیپلز پارٹی کے سینٹر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گی تو بیٹو پاور تو ان کے پاس ہے تو یہ جو پی ڈی ایم نے اب تک جو فیصلہ کی استیفوں کا یہ تو مولک ہے یہ تو ہوا میں ہے یہ اس وقت حافظ صاحب ایک اور بات بھی بتائیں کیپلز پارٹی بھی فیصلہ کریں